بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں اسٹم تبلے جنگ بچ چکا ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف آمنے سامنے ہو چکے ہیں کیونکہ جو کل لفظی گولہ باری کی گئی عمران خان کی طرف سے اور اس کا جو رد عمل پریکٹیکل بھی اور لفظی گولہ باری بھی جو آرمی چیف کی طرف سے آئی اب جنگ اپنے اگلی لیول پہ پہنچ چکی ہے کیونکہ عمران خان نے اپنی لفظی گولہ باری کی تقریر میں ڈی جی آئی سپی آر کے اوپر اور آرمی کے اوپر اور اس کا رییکشن دیتے ہوئے جنرل آسم منیر نے ایک تو لفظی حکم دیا کہ کریک ڈاؤن ہوگا اور دوسرا اسٹم کریک ڈاؤن شروع ہے پریکٹیکل بھی پی ٹی آئی کے تمام کارکنان کی پکڑ دھکڑ تیزی کے ساتھ ابھی تک جاری اور ساری ہے عمران ریاض کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا اوپر سے پی ڈی ایم حکومت نے جلتی پہ تیل ڈال کر سپریم کورٹ کے اوپر دھاوہ بولنے کے لیے تیار ہے اسٹم کافل مولانا فضل رمان کے سپریم کورٹ اسلام آباد کے آگے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کو کسی طرف سے کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں یہ جنگ تھی پہلے پی ڈی ایم اور عمران خان کے بیچ میں اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور عمران خان کی اس میں کافی ویننگ پوزیشن تھی لیکن اچانک یہ جنگ تبدیل ہوتی ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں جب عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے رینجرز نے آکے شیشے توڑ کر زبردستی گرفتار کیا اس ٹیم یہ جنگ کنورڈ ہو گئی پی ڈی ایم سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں اور وہ آمنے سامنے ہو گئے اور پی ڈی ایم بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ دو آمنے سامنے ہوں گے تب ہی ہماری کوئی بچت ہوگی تو اس میں عمران خان نے لفظی گولباری کی تو اوپر سے آرمی چیف نے اس کا رییکشن دیا تو یہ بات بڑھتے بڑھتے ڈی جی آئی سپی آر کا رییکشن نام لے کے پارٹی کا سامنے تنقید کرنا اس کے اوپر عمران خان کا رییکشن آنا یہ ساری چیزیں اس طریقے سے تیزی سے حالات بدل گئے اس ٹیم سمجھ لوئے کہ تبلے جنگ بجا ہوا ہے اور ملکی صورتحال کافی تیزی سے بدل رہے ہیں اوپر سے جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے پی ڈی ایم حکومت نے مریم نواز اور مولانا فضل رمان کو لانچ کر دیا ہے اس ٹیم اسلام آباد کے اندر کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مولانا فضل رمان کے کراچی سے ان کا کافلہ چل پڑا ہے اور مریم نواز رات و رات پوری کابینہ کے ساتھ اسلام آباد پہنچ چکی ہیں کیونکہ صبح انہوں نے حملہ کرنا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کیوں کرنا ہے اس کی مین وجہ آپ کو پتا ہے کہ آج چودہ مئی ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر تھا پنجاب کے اندر الیکشن کرانے کا چودہ مئی کو لیکن انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کے سارے حرب استعمال کر لی ہے پی ٹی آئی کو پکڑنا کریش کرنا عمران خان کو جیل میں ڈالنا پھر یہ دنگے فساد کے نام کے اوپر اپنی سیاست چمکانا ہر حربہ استعمال کر لیا صرف اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے فنڈز نہیں دیئے گئے الیکشن کمیشن نے اپنی چمڑی بچا کے سائیڈ پہ ہو گئے ہم تو تیار ہیں لیکن ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو صبح اس پر اوپر ایکشن ہونے کیونکہ آج کنٹم ٹاف کورڈ لگ گیا اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں چار بندوں نے تو ہر صورت اوڑنا ہی اوڑنا ہے وزیرت خزانہ عصاق ڈار وہ اوڑیں گے کیونکہ انہوں نے پیسے نہیں دیئے کورڈ کا آرڈر نہیں مانا اس کے بعد رانہ سنولہ وزیر اطلاعات وزیر داخلہ انہوں نے سیکیورٹی نہیں دی اور اس کے ساتھ ہی ہے خواجہ عصف کیونکہ فوج دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ فوج مصروف ہے فوج نہیں دی جا سکتی اور ان ساروں کا جو بڑا ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اب یہ چاروں بندے کل اڑیں گے اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر بہت سخت فیصلہ دینے والی ہے اسی لیے یہ پورا پری پلین سسٹم کیا گیا ہے صبح عدالت کے اوپر چڑھائی کرنے کا تاکہ اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آئے تو حلہ بول دیا جائے سپریم کورٹ کے اوپر تاکہ کسی فیصلے کو مانا نہ جائے اور پریشر سسٹم رکھا گیا ہے تاکہ کوئی اس طرح کا فیصلہ ہی ہمارے خلاف نہ آئے لیکن دفعہ 144 نافذ ریڈ زون میں فوج آلریڈی انہوں نے بلائی ہوئی ہے اگر اس کے باوجود بھی فوج اس سیکیورٹی کو یقینی نہیں بناتی اور سپریم کورٹ بھی سیف نہیں رہتی تو پھر تو حالات بہت بگڑیں گے عمران خان نے اسی کے پیش نظر اپنا اتجاج کی کال دی ہوئی ہے آج شام کو ایک گھنٹے کے لیے پوری عوام باہر رکھ لے گی یوسی سطح کے اوپر کیونکہ توڑ تو عمران خان نے بھی رکھنا ہے اپنا اگر مزید آگے کوئی اس طرح کی یہ جو سپریم کورٹ کارڈر آج کنسل ہو گیا نہیں مانا گیا کنٹمٹ آف کورٹ نہیں لگتی تو وہ مزید جلسے اور دھرنے بھی دیں گے اس لیے اس ٹم جنگ اپنے اگلے لیول پہ اور روج پہ اور آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے عمران ریاض خان کا اس ٹم تک کوئی پتہ تاب نہیں ہے ان کی وائف نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ خدارہ اس کی اوپر ایکشن لیں اور میرے اپن شوہر کو بازیاب کروائیں پتہ تو چلے وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے اس کے والد صاحب نے بہت خنشے کا اضار کیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں انہیں شہید نہ کر دیا جائے یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں لیکن اس ٹم صورتحال پیچھے ہٹنے کو نام نہیں لے رہی عمران خان اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے آرمی چیف اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے پی ڈی ایم حکومت تو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کا بھی صبح بہت بڑا فیصل آنے والا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ساری سیچویشن میں حالات کیا بنتے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم